نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے یعنی دس بجے تک پانچ بجے اگر صورت غروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی دس بجے تک دوسری پھر دو بجے تک اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اول وقت جہنہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے یعنی جب پوری وادی پہ اندھیرہ چھا جائے آخری وقت اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے اب صحیح مسلم کے روایت میں اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر 1419 ہے نصف اللیل الاوسط آتا ہے اور دوسری میں الان نصف اللیل آتا ہے عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا محمد ابن عمر بن حسن بن علی بن نبی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے کب پڑھتے تھے زہر سورج ڈھل جانے پر اور اثر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے تو ذرا انتظار کر لیتے عشاء میں تاخیر پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے سنن نسائی کی روایت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشکت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو یعنی اتنا عجر ملا ہے تمہیں لیکن ایک مرتبہ پڑھائی بار بار ایسا نہیں تھا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے پنین نہیں پوری ہوتی ابو موسیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے کسی دوسرے علاقے سے وادی بطھان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے یہ مدینہ سے باہر تھے چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لیے فرمایا جو موجود تھے ذرا ٹھہرو خوش ہو جاؤ کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کونسی فرمائی ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ آئے کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا معاخر نہیں کرنا اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے پس اگر وہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے اگرچہ وہ اس نماز کو ایک ہزار دفعی کیوں نہ پڑے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے تو اس کو اقتہائی سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے یہ عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے بس فاضلوں کیا کرتے ہیں تحجد کے وقت عشاء کے پرس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے فجر تک نہیں ہے کب تک ہے آدھی رات تک عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے شفق غائب ہونے کی جو باتیں شفق احمر یا شفق عبید اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے آتما ڈاکنس آگئی کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے روشنی جا کے نہیں دیتی دھیرہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے تو اب اس میں مجبوری ہے کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے عورت آگے نارت کی طرف چلے جائے تو تو وہ تو پھر ایکسپشنل صورت ہے ادر بائز جو حکم ہے عام طور پر جیسے سعودی عرب کے اندر یا میڈل ایسٹ کے اندر تو اندھیرے کا ہی ہو کیا جائے گا اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں لیکن سنتیں ہیں پھر نفل ہیں پھر اور چیزیں اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے سترہ رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں تو نتیجہ کیا نکلا ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی خصوصاً عشاء کی نہیں پڑتی لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ سترہ کی سترہ فرض نہیں وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقعہ کو بھی موقعہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض وقت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑے تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں ان کو گناہگار کرتے ہیں اور اگر ریاکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے اور ایسی سختی اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دوراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دیوی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر اہد پہاڑ جتنا گناہ ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے کیوں؟ کیا ہے رخصت یہ تو نہیں لی کیا فرق پڑتا ہے ہاں جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا آپ فرض سے بھی جائیں گے اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کی اوپر لازم پھر گناہ لدے گا اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشد